سر اتنا ذکر اتنے ذکر کی تلقین کی گئی ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آقیم صلات علی ذکری ہر وقت جس دل میں رب یاد نہیں رہتا اسے رب بھول جاتا ہے اور پھر نماز بھی اصل رب کی یاد کے لیے ہے نماز کو کہا گیا آقیم صلات علی ذکری نماز قیم کرو میری یاد کے لیے ایک کا ذکر کرنا اور ایک کا رب کو یاد رکھنا کتنے لوگ ایسے ہیں نظامی بھائی ان کے ذکری زبان پہ جاری نہیں ہوتا اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ذکر کسرت سے نہیں کر پاتے اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ذکر کی تفہیم سے فیل ہو جاتے ہیں اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو ذکر کا صحیح شعور نہیں سمجھ باتے ہمارا ذکر پتے کہ معاف کرنا ہم اس وقت ذکر کرتے ہیں جس وقت مسئیبت میں ہوتے ہیں یا اللہ روٹی دے دے جس کے اندر روٹی کا ذکر زیادہ ہوتا ہے وہ زیادہ کرتے ہیں سر مجھے یہ کہہ لینے دیجئے مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتا جب آپ اس طرح کی خوبصورت چیزیں بیان کر رہے ہیں اور پھر ذہن میں آجائے تو پوچھ لینا بہتر ہے بجائے اس کے بغیر سمجھے بات کر لیں سر اس کا مطلب ہے کہ ذکر بھی آپ کو ایک قسم کی بلیسنگ ہے کہ آپ کی زبان پہ چلے آپ کی روح میں چلے آپ کے دماغ میں چلے آپ کے معاملات میں چلے آپ کے کام میں چلے اس کا مطلب ہے اصل زندگی تو ذکر میں ہی ہے اور پھر ایک میں اپنے ساتھ بیٹھنے والے دوست آبا کو کہتا ہوں ایک وقت میں ایک جوب کرنے کا بدور نہیں رہا اب یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں دو دو تین تین جوبیں کریں مثلا خاتون ہے کوئی بھی وہ ہنڈیاں بنا رہی ساتھ اللہ کا ذکر کر رہی ہے بستر میں عدو اللہ کا ذکر کر رہی ہے رستے میں جا رہے ہیں تو تین تین چارٹر جوب کریں آنکھوں کو نیچے رکھیں اللہ کی جوب کریں اور آنکھوں کے ساتھ زبان کو کسر سے ذکر میں لگائیں وہ جوب کریں اور ساتھ کچھ ہی داری ہے رستے میں رکاوڈ والی اسے اٹھاتے جائیں آپ دیکھیں اللہ دیکھے گا کہ یہ میرا بندہ زبان سے ذکر بھی کر رہا ہے آنکھوں کی حفاظت بھی کر رہا ہے ہاتھوں سے ایک دوسرے کو ایک ہی وقت میں پانچ پانچ دہ دس کام کیا جا سکتے ہیں اور اس میں وقت میں برکت بھی ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت بھی برسنی ہے